اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم کسی بھی بورڈ کے آنسر شیٹ کو پوری طرح سے اچھے طریقے سے فل کرنے کی ہم یہاں پہ انسٹکشنز کو فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ اگر نائن ٹین یا فاسٹ یئر سیکنڈ یئر میں پہلی دفعہ اپیر ہو رہا ہے تو کن کن باتوں کا خیال رکھے گا سب سے پہلے آپ کے پاس یہ شیٹ نمبر ہوگا شیٹ نمبر سے مراد یہ ہے سالو کرنا ہے اس کا نمبر کیا ہوگا لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس جو بورڈ ہے اس خاکے کی آپ کے تمام تعلیمی بورڈ کے سٹوڈنٹس کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ پنڈی بورڈ ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آر ڈبلی او پی لکھا ہوگا فیصلہ باد ہو تو ایس ایف ایس ڈی لکھا ہے لاہور ہے تو آپ لاہور بورڈ یہاں پہ لکھا ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹ مانگی جائے گی جس ڈیٹ کو آپ نے پیپر دینا ہے یعنی کہ ڈیٹ آپ کے پاس آٹھ ہے منت آپ کے پاس فور ہے ایر آپ کے پاس دوہزار بائیس ہے ساتھ میں مارننگ کے لیے ایم لکھا ہو ہے ایوننگ کے لیے آپ کے پاس ای ہے تو جس ڈسپلین میں آپ نے پیپر دینا ہے مارننگ میں ہے تو آپ ایم کو سرکل کریں گے ایوننگ ہے تو آپ نے ایوننگ کو سرکل کرنا ہے یہاں پہ آپ نے رول نمبر لکھنا ہے یعنی کہ رول نمبر وہ ہوگا جو بورٹ کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا ساتھ ہی آپ کے پاس رائٹ سائٹ پر پیپر کا کوڈ ہے جو بھی پیپر کا کوڈ آپ کا آپ کی رول نمبر سلپ پر دیا گیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے جس ڈیٹ کو آپ کا پیپر ہے پارٹ لکھنا ہے پارٹ ون کا ہے پارٹ ٹو کا ہے یہاں پہ میٹرک ہے یا انٹر ہے اس کو سرکل کرنا ہے اینول ہے یا سپلی میٹریا اس کو سرکل کرنا ہے مارننگ ہے یا ایوننگ ہے اس کو سرکل کرنا ہے سبجیکٹ آپ نے لکھنا ہے اور جس سبجیکٹ کا پیپر ہے اس کا نام یہاں پہ درج کرنا ہے یہاں پہ انگلیش ہے تو انگلیش کرنا ہے اگر ہم پیپر کے انر سائیڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کچھ ہدایتیں دی جائے گی ہدایتوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اس کے بعد انسٹرکشنز کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کا نیم آئے گا فائدر نیم آئے گا رولمبر آئے گا وہ رولمبر جو آپ کی رولمبر سلپ پہ ہے سگنیچر آئیں گے اور سگنیچر یہاں پہ سپری ڈینٹ سگنیچر کرے گا یہ سگنیچر آپ کے پاس سٹوڈنٹ کے ہیں اور نیچے سگنیچر آپ کا سپری ڈینٹ کرے گا اس کے بعد جو اس کا نیکس پیج ہوگا یہ اوپر اولا پیج تو ایکزیمنر پھاڑ کے الگ کر لیتے ہیں جب وہ اس کی مارکنگ ہوتی ہے تو دوسرا آپ کے پاس بورڈ آنسر شیٹ کے آخری صفحہ بلینک پیج کا خاکہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہے آقے پہ جو بیس اوبجیکٹیو دیے جائیں گے یہاں پہ سب سے لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے بیس اوبجیکٹیو کے جو آنسر ٹھیک ہیں وہ آپ نے فل سرکل کرنا ہوں گے اگر رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ پیپر کوڈ لکھا ہے ون ٹو تھری فور تو آپ کو جو بھی کوڈ دیا ہے اپنے جو ریلیونٹ سرکل ہے اس کو آپ نے پورا فل کرنا ہے یہ حصہ پیپر چیک کرنے والا استاد محترم فل کرتا ہے یعنی کہ جو آپ کا ٹیچر ہے جب وہ پیپر چیک کرے گا وہ یہاں پہ مارکنگ کرے گا یہاں پہ جتنے بھی آپ کے پاس اوبجیکٹیوز ہیں اوبجیکٹیو کرتے ہوئے آپ نے جہاں تک ہیں وہ کرنے ہیں باقی کے آپ نے سارے کالم آپ نے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے پندرہ اوبجیکٹیو ہیں تو پندرہ آپ نے سرکل کرنے ہیں بیس ہیں تو بیس کرنے ہیں طلب اللہ کا یہ حصہ فل جو ہے یہ نہیں کرتا یہاں پہ سب ایکزیمنر کا کورڈ لکھتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا اس کے بعد یہ حصہ پیپر چیک کرنے والے استاد محترم فل کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھی ہمارے پاس کچھ اس کے امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھا ہوگی لیکچر میں کسی قسم کے مسئلہ وقت لازمی رابطہ کیجئے گا اللہ حافظ